السلام علیکم ویلکم ٹو اسمان بخاری ویلوگز ایک اور بہت ہی زبردست ویلوگ میں جگہ شاید آپ کو پرانی ویلوگز میں بھی مل جائے کیونکہ ہم سمانہ ہی جا رہے ہیں سمانہ میں ہماری سٹے جو ہے وہ بہت سپیشل ہونی والی ہے اور ساتھ میں کھاپا شاپا بھی ہم خود دین شاید بنائیں گے رات کی سٹے ہے ہماری یہاں پہ اور آفٹر ویری لونگ لونگ ٹائم مجھے جتنا یاد پڑتا ہے کہ میں شاید ہی کوئی آٹھ نو سال کا تھا اس ٹائم ہم یہاں پہ آئے تھے اور ہماری نائٹ سٹے یہاں پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد کبھی میں نے نائٹ سٹے نہیں کی حالانکہ میں تقریباً دس گیارہ دفعہ آ چکا ہوں لیکن بہت لچ گرین ماہول ہے اور موسم بھی گزارے کا ہے لیکن اوپر انشاءاللہ تھوڑا سا تھنڈا موسم ہوگا اور ہم آپ کو وہاں سے سنسٹ انجوائے کرائیں گے اور کچھ جگہ ہیں جو کہ ہم آپ کو ہم وہاں پہ دکھائیں گے تو سٹے وید اس انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا یہ سامانہ ہوس ہے سامانہ ٹاپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ کے پی ٹوریزم کے پاس ہے آن لائن اس کی بوکنگ بھی ہوتی ہے پر روم تھری تاوزنڈ چارج کرتے ہیں ہماری آج کی نائٹ کسٹے سامانہ اور اگزائی میں یہاں پہ ہے بہت زبردست ماہول ہے لش گرین ماہول یہاں پہ کافی خوبصورت طریقے سے سیٹنگ بھی کی رکھی ہے انہوں نے موسیقی موسیقی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ابھی سامانہ ٹاپ پہ جگہ دکھانے والے ہیں آپ نے شاید اگزیکٹلی بلکل یہی پوزیشن اور یہی جگہ پہ میں کھڑا تھا ونٹر جو ویلوگ میں میں نے سامانہ ٹاپ پہ بنایا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیزن کی سٹارٹ میں انشاءاللہ جو نیچے سامانہ ہوتل ایریا ہے وہ آپ جو نیچے دیکھ رہے ہیں اور یہ سائٹ پہ آپ کو یہ پارس بھی نظر آ رہے ہیں بہت ہی سے بندس پنایا ہوئے تو ہم ابھی آپ کو اندر سے دکھائیں گے انٹرنل ویو اس کا کیسے ہے انٹیریر کیسے ہے اور اس کی بکنگ کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اس کی بکنگ کیسے ہوتی ہے کہاں سے کروائی جاتی ہے اور کیا پرائیس کیا ریٹ ہے اس کا تو چلیں ہم آپ کو یہ جگہ بھی دکھاتے ہیں تو سامانہ ٹاپ is one of the finest and most beautiful places in district ورکزہی یہ بالکل ہی جو ہے ایسے کہ سکتے ہیں کہ جنگشن ہی ہے لوہر ورکزہی میں آتا ہے لیکن یہ ہنگو district اور اورکزہی کے بالکل border پر واقع ہے اور یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں سیزن ہو یا سیزن نہ ہو کافی لوگ یہاں پہ ابھی اپروچ کرتے ہیں کیونکہ ایک تو زبادست باتی ہے کہ یہاں پہ جنیس کے کیمپنگ پارڈز ہیں اس کی طرف روجان بڑے گا اور یہ جگہ آہستہ آہستہ ایک طرح سے فیملی سپورٹ بھی بنتا جائے گا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اصل میں problem main جو ابھی تک ہے وہ لوگ فیس کر رہے ہیں ہنگو سائیڈ سے جو روڈ ہے اور شاہو سائیڈ سے جو روڈ ایکسس ہے وہ بہت چیز زیادہ deteriorated condition میں reconstruction phases ہیں لیکن فنڈ کی unavailability کی وجہ سے ایشوز ہیں کافی ایشوز ہیں تو جب بھی روڈ بنیں گی تو یہاں پہ infrastructure اور بھی اچھا ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ جو نیچے restaurant وغیرہ کے area دیکھ رہے ہیں جو آپ بھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو چالیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں سمانہ اور آپ کو یہ جگہیں جو نئی construct ہوئے ہیں وہ explore کرتے ہیں اچھا یہ جو auto land restaurant جو جگہ ہے وہ ہم آپ کو بھی internal اس کا interior دکھاتے ہیں کمال کا بنائے ہوا ہے بہت ہی زبردست ترنسٹیکشن ہے یہ چیک کریں rooms اور یہ زبردست فرنس ایری ابھی یہاں پہ setting کی گئی ہے اور مختلف rooms ہیں شیکر بھائی دوالا دارت ہوئی سے دوالا بوکنگ کم جنے کی سر دیوالا خوالیا کار انتبگریٹ تھا اسے دیکھا لیکھا بریٹ شکر دا بعد بہتا ہے سورہ سورہ ٹائم بلے گی یار سر دا میں ہشتوی خبول ہے کی صرف فرنیچر منیچر دا سمار بکی بات ہے اچھا شاکر بھائی جو ہیں یہاں پہ ان کے پاس کیز ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی یہاں پہ منیج کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ ابھی تقریباً کوئی ڈیرڈ دو مہینے تک لگیں گے یہاں پہ فرنیچر وغیرہ آئے گا تو اس کے بعد یہ جگہ کھلے گی اور پھر اس کے بعد ٹوریزم والے یہاں پہ سٹیپ لیں گے اور اس کی اناغوریشن کریں گے تو لیٹس سی کہ اس سیزن میں امید کرتے ہیں کہ اوگست تک یا پھر جولائی تک کمسکم اس کی اوپننگ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ آئیں اور یہاں پہ سٹیک کریں کیونکہ بہت ہی زبردست نیٹلی کنسٹرکٹیڈ ہے میں نے اس کا انٹیریئر کی پکچر جو میں نے ایک ٹائم میں دیکھی تھی تو یہ چیک کریں ٹائل، قوالٹی اور سب کچھ کافی زبردست کیا گیا ہے امید رکھتے ہیں کہ کچھ عصے میں ہم اس کی اوپننگ دیکھیں گے اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم اوپننگ کے ٹائم میں آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ اور کس قسم کی سیٹنگ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنا نائٹ سٹے وغیرہ کا ریٹ اور یہ سارا کچھ اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو چلیں ابھی اس کے بعد ہم کیمپنگ پوڈز دیکھتے ہیں کہ کیمپنگ پوڈز کیسے کنسٹرٹ کیے گئے ہیں کس قوالٹی میں ہیں اور انٹیریئر جو اس کا ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ہم یہاں پہ کیمپنگ پوڈز کے ایریا میں انٹر ہو چکے ہیں شاکر بھائی ابھی لیڈ کریں گے اور ہمیں دکھائیں گے انٹرنل کیسے دکھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ویسا حنا ویسا حنا ویسا حنا جو اوہ یہ چکریں کافی بہترین کسم کی لوکیشن ہے ویسا حنا ویسا حنا ویسا حنا لیکن اینجا لنا ہوں اگر آپ نے یہ پھرام ہوا اگر آپ ازٹروں لازم انگروں وقت کو بھی اچھو اگر آپ کو جولد اگر آپ کو جولد اگر آپ نے کو وقت چھوس اگر آپ کیا ہرارے اگر آپ کو چھوس اگر آپ کو کو به اگر آپ کو سو اگر اگر آپ کو جولد کمال کا ویو ہے اور کمال کا سیٹ اپ انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے یہ کیمپنگ پارٹز آپ چیک کریں یہ ابھی آپ کو میں انٹرنل view دکھاتا ہوں اس کا انٹیریئر ناصر بھائی بہت زبردست بنائے ہوئے یہ سمیر بھائی تو بڑے انجوائے کرنے اور یہ بائر کا view اس کے ساتھ انجوائے کریں آپ یہ دیکھیں کمال کا view بائر کارتا ہے یہاں سے اور i think so کہ سنسیٹ will be one of the best if you can enjoy and come here so state of the art construction ہے بہت زبردست بنائے ہوئے ہے اور یہ واش رومز بھی چیک کریں آپ واش رومز کو چیک کریں یہ دیکھیں یہ شاور سسٹم بلکلی وہ کیبن ٹائپ جو لوگوں نے ایکسپینیس شاید کیا ہو کافی جو سوفیسٹیکیٹڈ جگہوں پہ واش رومز بغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس دوردست طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اچھے یہ جو وہ آپ کو سیٹ اپ نظر آرہا ہے یہ ایم ڈی کا روم ہوگا جب اس کی اوپننگ ہوگی اور یہاں پہ جو دوسرا اس کے سنگوہ سٹرکچر ہے جو کی چینج ہے آپ کو فیل ہوگا یہ بلو سٹرکچر جو ہے یہ کیچن ہے اور وہاں پہ جو ہے نا سامنے تیسرا اسی اسی طرح کا سیٹ اپ آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہو وہ بطورے گارڈ روم ہم یوز ہوگا تو یہاں پہ ساتھ میں اٹیج جو ہے واش روم بغیر بھی باہر بنائے بنائے گئے ہیں اور تقریباً یہ کوئی ٹین ٹین سیٹ اپ ہیں مختلف یہ جو چھوٹے چھوٹے بنائے گئے ہیں یہ ٹو ٹین سیٹ اپ ہیں بہت مزیدار جگہ ہے سیٹنگ ارنیجمنٹ بھی آپ دیکھ لیں میرے ونٹر کے ویلوگ میں آپ نے شاید وہ سیٹنگ ارنیجمنٹ جو ہم نے آپ کو کچھ باہر کے نظارے دکھائے تھے اس ٹائم پہ یہ جگہ بند تھی تو ابھی یہ دیکھ لیں یہ چیک کریں یہ چیک کریں تو یہاں پہ آپ بیٹھ کے اور جسٹ ایمیجن کہ آپ سنسیٹ اور سنرائز انجوائے کر رہے تو ایٹ ویل بی ون آف دا فائنسٹ یو ایور سی بہت ہی کھلا ویو ہے یہاں سے کافی رینجز نظر آتی ہیں کورم کی رینجز آتی ہے جو کہ بلکل ٹاپ پہ پیچھے کی سائٹ سے نظر آ رہی ہے اور باقی سارا جو ہے اپر اور سینٹرل اور اگزی کی پہاڑ ہے جو کہ آپ کو یہاں سے دکھائی دیں گے امید کرتے کہ آپ کو ہماری ویلوگ پسند آئیں گے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تیراویلی کی انچ انچ جگہ آپ کو دکھاؤں چاہے وہ نہیں ہو یا پرانی ہو لیکن پہ آپ کے لئے ایکسپور کرتا ہوں اور کافی ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو ہو جگہ دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے بعد جب یہ اس کی اوپننگ ہوگی تو اوپننگ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے stay with us stay connected اور یہاں کا Sunset ہم آپ کو دیکھا کی رہیں گے سمانہ کا سکسٹ اور کیمپنگ پورٹ کا ایریا بہتر دلقا ہے موسیقا موسیقا جواللہ امار سمانہ تعالی جیال يوز سند رزی شبه رات کو اتنی زیادہ تھنڈ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی موسم کافی خوشگوار تھا اور ابھی ہم یہ کیمپنگ پارٹس کے ایریا میں ہیں سن رائز کیپچر کرنے کے لیے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے ایک اور جگہ جائیں گے ایک اور جگہ آپ کے لیے ایکسپلور کریں گے تو بہت مزا رہا ہے آپ ہی یہاں پہ آئیں اور نائٹ سٹے کے آپشن یہاں پہ انشاءاللہ سیزن میں جو ریسٹورنٹ کا ایریا ہے وہ بھی انشاءاللہ امید کرتے کہ وہ بھی کھل جائے گا اور اس کے علاوہ جہاں پہ ہماری سٹے ہے تو وہ تو ویسی بھی آن لائن بوکنگ وہاں پہ ہوتی ہے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی تھروہ 300 پر نائٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک سپیشل بوکنگ جو کہ فیملی کے لیے ہے وہ 15000 پر نائٹ ہے سن رائز کا بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور میرے دوست میرے ساتھ جوائے ہیں وہ بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں تو چلیں ملتے ہیں ایک نئی ویلوگ میں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ چیزنگ سن رائز ایک اس بھی بلو میں لائکہ بلوی اور ہی تین�� ہوا کاس خٹک کریں سابنیٰ آباد یہاں سے مختلف پیکس نظر آ رہی ہیں جو کہ سامنے سامنے خیبر سیر خیبر کی سیریز ہے اور اس کے علاوہ یہ اور اگزئی کا ایک بہت ہی شاندار قسم کا ویو سن رائز کے ٹائم پہ مدیہ تک زیر خیبر رہے ہیں جو ست کریں گو رہے ہیں دا دون چھیک بڑا دالیا ہے اب دون چھیک بڑا گیاں دا دون چھیک بڑا گیاں امان کا مزار موسیقی 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 دوستو ناشتہ آ چکا ہے سمانہ اور اس کیا ٹائم ہے بھی دس دس آلموست بجنے والے ہیں ہم نے زبادہ دس قسم کی سن رائز کیپچر کرنے کے بعد تھوڑی سی نیند کی اور ابھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نکلیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہم نے بتائی جو انفارمیشن ہے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن لنک کھلا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن کھلا ہوتا ہے تو اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی انفارمیشن ایسی ہو جو کہ ہم نے آپ کو نہیں دی جو ہم سے رہ گئی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی جگہ تیرہ ویلی میں ہی انشاءاللہ میری جو ایکچول فیلحال ایکسپوریشن جاری ہے اور جو ایک سیریز ہے ایک لانگ سیریز ہے وہ تیرہ ویلی میں ہی ہے تو اس کے بعد ایک نیکس پوائنٹ پہ ہم جانے والے ہیں تو اللہ حافظ